ہیلو شکریہ جی اور ایک بار آپ کا سامنے مخاطب ہوں گوبالی گھردوں لاب پہ پہنچا ہوں تو میں نے بہت کوشش کیا پار جانے کے لئے پار جہاں پھلو ہوتا ہے تو اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں دیکھو اس پانی کے اوپر سے تو ہم یہ دیکھئے یہاں سے ہم پار جا رہے ہیں پار جا کر ہم احاد میں دستانہ لے کے رکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دستانہ لینے کے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو جو رزسوت کہتے ہیں رزسوت کا مطلب ہے پہڑی سبزی یہ ایک بہت بڑا دوائی بھی ہوتا ہے اب میں ہم بڑا مشکل جہاں ہم یہاں پار پہنچا ہے تو اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے پولو میں تو اس وقت زوردار کا بارج بھی ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں یہ دستانہ ہے وہ کیوں ہے اور دیکھو اس ہاتھ میں میں نے دستانہ لگا کر رکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے اب ہم تھوڑا دیر بعد رزسوت کٹھا کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر ایک چیز نظارہ دیکھتے ہیں دیکھئے آپ یہ جو پرانے زمانے میں نہیں لوگ آج بھی خردوں والوں نے اپنا پرمپرہ کو زندہ رکھا ہے تو میں خردوں والوں کو سلوٹ مارتے ہیں دیکھو گوبر جمع کر رہے ہیں وہاں ایک آدمی جمع کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ابھی پلو دکھانے کے لئے لے جا رہے ہیں جہاں پر پرانے زمانے کے لوگ رہتے ہیں شاید آج بھی شاید لوگ رہتا ہوگا تو تو دیکھئے کیا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے تو اب ہم اس پار آر پار میں رضا سوت ہم نے بہت دیکھا تھا رضا سوت میں نے پتھر کا سبزی چھوٹما میں نے سبزی کو کہتے ہیں لداخی زبان میں رضا سوت یعنی پتھر کا سبزی کہتے ہیں تو ہم آپ کو رضا سوت کاٹنے کے لئے میں نے آپ کو نہیں کہا یہ سارے میٹریل ہاتھ میں دستانہ لگانا پڑتا ہے کیا پھول ہے اس میں ایک گانہ آتے ہیں لستو تھنمو لالاوے لیلا یسلے رانچان دیکھوئی کتنا خوبصورت پھول ادھے اس زمین پہ کھیل رہے ہیں آج بارش ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے میں آپ کو زیادہ دیکھانی پائیں گے پا رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ایک سب ایک کو آتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے پودینہ جیسا ایک خوشبودار جس کو ہم بیانکو کہتے ہیں دیکھو اس زمین پہ لگا ہوا ہے اب یہاں دورتے دورتے گوبالی کا بڑا پہ کیا افسوس ہوتے ہیں ہم نے بھی ایسے پلو میں جب ہم چھوٹی تھے جوان تھے تو ہم نے بھی یہ گزارا تھا اس پلو میں ہم سلام کرتے ہیں اب شاید گوبالی کا بھی بڑا پہ دعوت دے رہا ہوا یہاں پر زسوت ہے تو ہم آپ کو ایسا ایک کام کیوں نہ کرے دیکھئے یہ ارزسوت یہ رہنے کا طریقہ پرانے لگوں کو دیکھیں وہاں پر بھی بیٹھنے کا جگہ ہے اب ہم یہاں پر ہم آپ کو کیا دکھائیں گے کہ دیکھو یہ گائے رکھنے کے جگہ تو اب ہم سرکار ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھیں یہاں پر رہنے کے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سرکار بھی ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا مہنت کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر سرکار نے فری میں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیا ہے اور یہاں پر دیکھئے کیرٹ دے دیا ہے گائے بکری رکھنے کے لیے لیکن سرکار اتنا کرنے کا باوجود بھی ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اب ہم آپ کو ہم رزسوت کاٹتے ہوئے ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو مجھے افسوس اس بات کی ہے جیسے کی ہم کیمیکل والا سبزی دو چیز پر میں حیران ہوں دو چیز پر میں کیوں حیران ہوں میں آپ کو بتا دوں ایک جیسے ہم پانی پانی پینے کے لیے اب میں دسوت کارتے ہوئے ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے ہم پانی پینے کے لیے کیا کرتے ہیں ایک ہوتل میں ہم چلا جاتے ہیں تو ہوتل والے سے پوچھتے ہیں بھئی ہم پانی پی سکتے ہیں وہ آپ کو گلاس بھی دے گا فری میں آپ کو پانی پلاتے ہیں لیکن وہ پانی ہم نہیں پیتے ہیں چائے کو اصلی اورجنل چائے کو چائے کو اوپر پتہ نہیں کیا کیا ڈھال کر اس چائے کو خراب کرتے ہیں وہ ہم پیتے ہیں پچیس روپیہ بیس روپیہ دے کے چائے ہوتل میں کیا بے خوب آدمی ہے اور یہ سبزی فری میں ملتے ہیں چاہے جتنے بھی ہمارے ڈریویر ہو ہمارے سفر کرنے والا ہو ہر کوئی کیا کرتے ہیں ڈیلی اسی راستے سے آتا ہے اسی راستے سے جاتا ہے نہ اس کا پیسہ ہے نہ اس میں کوئی کیمیکل ہے نہ اس میں کوئی دوائی ہے قدرت نے کیا غضب کی سبزی بنایا آپ بھی اس کو ایک بار سبزی بنا کر کھائی ہے پھر آپ کو پتہ چلیں گے قدرت نے کیا نعمت دیا ہے تو ہم اور آپ قدرت کے نعمت کو ٹھوکراتے ہو تو آج میں رضاست لے کے جا رہا ہوں اپنا گھر میں کھانے کے لئے لیکن یہ ہاتھ میں چکتا ہے تو اس لئے اب میں ڈڑتا بھی بہت ہوں اس سے دیکھئے اس طریقے سے رضاست اٹھا کر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اس میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو گھر میں جا کر بتاتے ہیں یہ ہاتھ کو بہت چکتا ہے یہ اگر آپ بھی رضاست لینا چاہیں تو آپ اس کا ایک سبزی بھی بنتا ہے ایک گراندھور بھی بنتا ہے نہیں نہیں میرے حساب سے میں کیا کریں میں ایسا کرتا ہوں اس کو کھولتا ہو بارش بھی زوردار کا ہو رہا ہے شاید آپ لوگ دیکھ رہا ہوگا تو میں ایسے ہی کیوں نہ کرے اس شال میں میں کارڈ کر ڈال دیتا ہوں کیونکہ بارش ہو رہا ہے اب میں یہ اب میں کیا کرتے ہیں اس کو ایسے کارتا ہوں آپ بھی اگر دسوت اٹھانا ہے تو مہربانی کر کے ہاتھ میں کوئی دستانہ لگائیے نہیں تو آپ کا ہاتھ پہ چھکتے ہیں یہاں پر ایک پیارا سا چیوڑے کا بچہ میرا اس کا نیچے سے میں اس کو ڈوند میں اس کو ہاتھ لگانا تھا لیکن دیکھئے آپ آپ شاید دیکھ رہا ہوں گا میں تھوڑا کیمرہ کو اور آگے لے چلتے ہیں جہاں میں کارتا ہوں تو دیکھو میرے دوست اس طریقے سے ہم یہ تو قدرت نے اس رضا سوت کو اتنا خوبصورت سے دیا ہے دیکھو اس کو ہم یہاں سے کارٹا اور اس چادر میں ڈالا اور گھر میں اس کا بنایا سبزی تو میں پورا لداخ واشیوں کو کہتا ہوں مہربانی کر کے اللہ کا دیا ہوا نیامت کو اپنائی ہے کیوں ان کیمیکل کے پیچھے پڑے ہیں کیوں آپ اور اس کے بعد اس میں بہت سارے میں کھردوں والوں کو شکریہ آدھا بھی کرتا ہوں اور ان سے میں اجازہ لیتا ہوں آپ کو یہاں سے میں رضا سوت لے کے جا رہا ہوں اور میں رات شام کو جب رضا سوت کا سبزی بنانے کے بعد اس کا بھی میں ایک ویڈیو آپ کو بھی دے دوں گا تو یہ ہو گیا ابھی میں وہ ایسے میں آپ کو پتا میں ارزا سوت سے بہت دافتا ہوں کیونکہ ارزا سوت چکتا ہے اس لئے ہم نے ایک کبیتہ کبیتہ بنایا ہے اس کبیتہ میں لداخ میں کہتے ہیں آپ کو پکیتہ میں کوئی دیں گا آپ کو پکیتہ میں صورت سے پی کامل آپ کو پکیتہ میں دوسئے نام دے پکین رول وقت دوسئے نام دعا تمام کریں کسی کے لئے کو پکیتہ اج با جیب ڈیو مشکل ڈیو ڈیو کسی ڈیو 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 وہ کہیں سے آنی رہا ہے وہ ہم خود پیسہ دے کے خرید رہا ہے تو دیکھو ہم فری میں ملنے والے چیز کو ہم نہیں لیتے ہیں لیکن بازار سے پیسہ دے کر کمیکل والا سبزی کو ہم خرید کر کھاتا ہے تو ہم کبھی بھی اپنا انسان انسان میں سمجھتا ہوں ہر وقت کسی کے ساتھ جگڑا کرتا ہے پھر کوٹ گیز کرتا ہے پھر اپنا پیسہ بھرباد کرتا ہے تو انسان ہر وقت مصیبت کو پیسہ دے کے خریدتا ہے کس کو خریدتا ہے مصیبت کو دیکھو آپ کمیکل والا سبزی کو اب میرا ہاتھ میں لگیا یہ دیکھو یہ میں نے اتنا ہاتھ میں چھک گیا چھک گیا چھک گیا یہ چھکنے سے بہت درد کرتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں فری والا سبزی کو ہم نہیں اٹھاتا ہے لیکن بازار سے کمیکل والا سبزی کو ہم خریدتے ہیں اسی طرح بغیر پیسے کا پانی کو ہم نہیں پیتے ہیں پیسہ دے کر چائے کو ہم پیتے ہیں تو گوبہ علی کیا کھاتا ہے شاید آپ لوگوں کو بار بار ہم نے کہہ چکا ہوگا گوبہ علی کھاتا ہے دودھ لسی دہی اور سبزی اور چلتھوک جو لداخ میں ملتا ہے اب میں نے سوچا تھا یہاں سے دو تین بوری کاٹ کے لے جاؤں اب میرا کپڑا پورا بھگیا ہے شاید آپ کو ویڈیو میں تو دیکھ نہیں رہا ہوگا لیکن میں بہت گلا ہوا ہوں لو اب اتنا تو میں نے جمع کیا ہے اب میں چلنے کا چل بسے کرتے ہیں کیونکہ چلو پھر کسی دن آئیں گے تو پھر کسی دن اڑھائیں گے اب میں نے یہ جمع کیا تو پھر ہاں یہ جمع کرنے سے پہلے ہم آپ کو پہلے بھی ایک بلاک آور بھی بنا رکھا ہے لداخ کا زندگی کیا ہوتا تھا لداخ کے لوگ لکڑی اور پتھر کا برطن اور یہی سبزیاں اور کھیت انہی چیزوں سے اپنا زندگی گزار بزار کرتا تھا تو اس کا ویڈیو میں نے پہلے بلاک میں ڈال رکھا ہے شاید آپ کو یا یہ ویڈیو سامنے پہلے آئے یا وہ ویڈیو سامنے آئے میں ایک ہی دین میں کردونلہ سے جاتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو اچھا لگا تو ضرور محنت کرنے والوں کے لئے ایک نصیت ہے شکریہ خدا حافظ